بسم اللہ الرحمن الرحیم وشر الأمور مہدساتها وكل مہدسة بدعا وكل بدعة ظلالا وكل ظلالة في النار یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ حق توقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الَّذِي تَسَالُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمُ اللہم سَلِّيَ لَا مُحَمَّدُ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدُ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَيْبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم بارك على محمدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدُ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ جِرْكِ نَاهِيمَ كِسَيْنُ اوہ جِرْكِ نَاهِيمَ كِسَيْنُ تے مر گئی جندِ مَا آئِيمَ مَوْلَا بَاجْ يَتِمَادَ آئِيمَ آس اُمِيدَ نَا کَائِيمَ اوہ مَا وَا وَا لِي گُودِ لِي تَن مَا وَا وَا لِي گُودِ لِي تَن مِلْيَا خُشِ خَزَانًا يَتِمَادَ آئِيمَ آس خُدَا دِي تَسَارَا مُلَكَ بِگَانًا مَا وَا وَا لِي مَا وَا دِي وَلِ مَا وَا وَا لِي مَا وَا دِي وَلِ سو سو فریاد کراؤں رو کر مویاں مَا وَا وَا لِي آم پہیں چُپ کر جاؤں مَا وَا وَا لِي نَحْرِ خُشِ تِي وَاقْ بَغِیچِ پَلْدِ اللہ پاک دا بہت بڑا فضل ہے کہ جس رابن سانو ساریانو مسلمان بڑھائے اللہ پاک دا بہت بڑا فضل ہے کہ جس رابن سانو ساریانو عقید توحید عطا فرمایا اللہ پاک دا بہت بڑا فضل ہے کہ جس رابن امام اعظم قید اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بڑھائے پیارے بھائیو میں جو آج دا عنوان بیان کرنا چاہنا وہ بہت ہی بڑا اصلاعی عنوان میں ہے تو دکھ ہی عنوان میں موضوع ہے کہ دکھ ہی دی مدد کرو دکھ ہی دی مدد کرو ہون اگر دوکھ دی مثالہ دیتیاں جاوین تو کئی ہزار مثالہ بن جاوین مختلف طریقے ہیں دنال لوگانو دوکھ ہوں اور صرف انسانہ تو دوکھ نہیں دور کرنے بلکہ کوئی بھی جاندار کوئی بھی ہے اندھے تو دوکھ دور کرنے میرے نبی دی زندگی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ویے بہترین آئیڈیل دی میرے نبی نے اپنی زندگی دی اندر لوگان مسلمانہ تو ہی نہیں یہودیاں تمہیں دوکھ دور کیتے جانوراں تمہیں دوکھ دور کیتے پردیاں تمہیں دوکھ دور کی اگر نبی دی نار محبت کرنے آئے نبی دی نار پیار کرنے آئے پھر اونا رنگی سیرت کیوں نہیں بڑھائی بلکہ میرے رابن ایمی دکھی لوگان دی مدد کرنے دا سانو درست دیتے ایک قوم گزری ہے ایک قوم بنی اسرائیل بہت بڑی قوم امت آئی ہے زیادہ تر انبیاء فیسی امت چوائے نے جن دا نام ہے بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کوڑو میرا راب ایک وعدہ لے رہے ہیں اہد لے رہے ہیں کی لے رہے ہیں اوہ قرآن دے اندر میرے راب نے بیان فرمایا سبحان اللہ پڑھو اللہ فرمان دے وَاِذَا خَذَتْ اللہ هم ایساق بني لا تابدون وَاِذَا خَذَتْ اللہ وَاِذَا خَذَتْ اللہ میرے راب نے ایک اہد لے رہے ہیں اللہ تو علاوہ کسے سامنے سے رہنے ہی جھکاڑا ہے اللہ تو علاوہ کسے نو حاج تروا نہیں سمجھڑا ہے اللہ تو علاوہ کسے نو مشکل کشا نہیں سمجھڑا ہے اللہ تو علاوہ کسے نو بگڑی بڑا نڑا نہیں سمجھڑا ہے سارے جھکاڑا ہے رب بگے جھکاڑا ہے روزی مگنی ہے رب کڑو مگنی ہے داتا جاننا ہے رب نو جاننا ہے اللہ نے اپنے ثابت پڑے عبادت آمادہ لیا ہے دوسرا وعدہ میرے رب نے کیلے وہ بلوانی دین احسان آم اے بن اسرائیل دی قوم میرا پتوڑ کنو وعدہ لے رہا ہاں ہاں والدین دیتات کرنی ہے والدین دنال نکی کرنی ہے والدین دنال حسن سنوگ کرنے ہے تیسرا کےڑا مادہ لے آئے وعدہ القربان قراب دارہ دنال بینے کی کرنی ہے سلہ رہمی کرنی ہے قطہ رہمی نہیں کرنی ہے والیات آم والمساکین یتیمہ دنال بینے پیار کرنے ہے یتیمہ دنال بینے محبت کرنے ہے یتیمہ دا سہارا بن جانے ہے ہاں ہاں میں ایک تڑ کڑو ہے سوال کرنا جاننا یتامت دکھ ہے کے نہیں یتیمہ دکھ ہے کے نہیں شاید تو انہوں بتا ہے کے نہیں بتا لیکن جڑا یتیم ہو گیا ہے اندھے کڑو پوچھلو یتامت کنہ بڑا دکھ ہے جناب آئے جڑ ایک دن نظر آ رہنے جدو بندہ یتیمہ جاندہ ہے ماں وہ تو جاندی ہے یا باپ وہ تو جاندہ ہے پھر ایک دن میں دھے رہی لگن لگ پھونک دینے بڑے بڑے زیند اندر خیان عالم دینے میرے راب نے فرمایا اوہ بنی سرائیل دے لوگو ہاں ہاں جی میں میری بادت کرنی ہے جتے میرے راب نے جتے میرے راب نے ہاں ہاں ہوتھے میرے راب نے یتیم ماں دے نال پیار کرن دا بھی ماں دے لے کیوں ہوں 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 یتیم دکھی بڑا گھن دے اندہ ماں کوئی نہیں ہے اندہ باپ کوئی نہیں ہے اندہ سیرت حاتھ رکھنڑا کوئی نہیں ہے ہاں ہاں پھر لے کے جامعہ میں سوڑے نبی دی زندگی دے اندر میرے راب نے قرآن دے کہیں تو تانی ہے جیڑی پوری دی پوری میرے نبی دی سیرت پیٹو جاندی اللہ فرما دے لقد جاکم رسولم من انفسكم عزیز علیہ ما عنیتم حریص علیہكم بالمومنینہ راؤں فررحیم البتہ تحقیق میرا راب فرما رہے ہے البتہ تحقیق توڑے نفسا دیا درو توڑی جانا دیا درو توڑے جوک نبی آگیا ہے اوہ امت کوئی مشکت ہم دی ہے اوہ امت کوئی دوک کھم دے اوہ امت کوئی تنگیاں جاندی ہے اوہ امت کوئی تنگیاں جاندی ہے ہاں ہاں میرے راب نے حریص نالیکم امت ماستے میرا نبی بڑائی حریص بڑکے آئے آئے اگر امت کوئی پریشانیاں جاندی ہے اگر امت کوئی مشکل جاندی ہے اوہ تے میرا راب میرے نبی دے بارے گل کرنے ہے اے لوگوں سنلو چھوٹےوں سنلو بڑےوں سنلو پاریوں سنلو آلموں سنلو خطیبوں سنلو عدیبوں سنلو سنیوں سنلو وحابیوں سنلو دوبندیوں سنلو جتے بھی امہ تنو تنگیوں دیئے میرے نبی امہ دے دکھ واس تے راب دیگے ہاتھ پھیلالیں دینے میری امہ تے کوئی تنگی ناوے میری امہ تے کوئی ازمیش ناوے ہاں ہاں میرے نبی ایدہ خطبہ دے ونوستے جا رہے ہیں مدینے دا بازار سونے نبی جا رہے ہیں ایک چھوٹا جے بچہ رو رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا ہے بیٹا کیوں رو رہے ہیں بیٹا کیوں دکھی ہو گئے ہیں کیوں تیری چہرہ اداس اداس نظر امدائے ہیں بیٹا آنے اے محمد میں نوے کیسا دکھا گئے ہیں اگر کسے درخت نوے دکھا جاوے ہیں او جناب خوشک جائے گا اے میرے پیارے نبی جی میں نوے کیسا دکھا گئے ہیں ہاں ہاں لوگانے بچیاں نے بڑے سونے سوٹ پائے ہیں سوڑیاں میں تاں تیار نہیں ہویا میرا ماں باب نہیں ہے کوئی میرا سہارا بڑا نڈا نہیں ہے میں نوے بہت بڑا چھوٹی عمر چھتو کھا گئے ہیں سوڑیاں کوئی وی سہارا بڑتا نہیں ہے مون میرے نبی نے جو دو دکھی بیٹے نوے کیا ہے جو دو دکھی لڑکے نوے کیا ہے جو دو دکھی بیٹے نوے کیا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے بیٹا آنے تو گھبرانا نہیں ہے تینشن لینی نہیں ہے پریشانی لینی نہیں ہے اگر تیرا باپ زندہ نہیں ہے محمد تیرا باپ ہے تیشا تیری ماں ہے ہاں ہاں محمد تیرا باپ ہے ایشا تیری ماں ہے یہ تیما دے دوکھ ونڈے نے تے میرے نبی نے ونڈے نے دکھیاں دا سہارا بڑھے ہیں تے میرے نبی نے بڑھے ہیں ہاں ہاں جی میں دوسرے گھدرے جاندے آنے اے میں میرے نبی بھی بہدار چھو گھدر جاندے لیکن میرے نبی روک گئے ہیں بیٹے دا دوکھ سنے آئے اور دوکھ سنے بھی کرو فیر دکھی دا سہارا بڑھے گھروں میرے نبی نے سیرتے ہاتھ رکھ لیں چودہ طبق ایک پاس ہے زمینہ ایک پاس ہے اثمان ایک پاس ہے صحابی ایک پاس ہے تبا تبی ایک پاس ہے محدد سے ایک پاس ہے مفقر ایک پاس ہے پوری دنیا ایک پاس ہے ایک پاس ہے میرا نبی ہوئے چودہ طبق میرے نبی دی شان دا مقابلہ کر سکتے کوئی کر سکتا ہے میرے نبی دا مقابلہ شاند اعتبار نہ ہاں ہاں کوئی ہی نہیں کر سکتا چلے جاندے میرے نبی لیکن نہیں نہیں دکھیاں دس ہاراں بڑ گئے نے دکھیاں دے دردی بڑ گئے نے آفرت انو تھوڑا جہور لے کے جام میرے نبی نے انسان نہ دینے دوکھ منڈے بلکہ حیمات نہ دینے بھی منڈے نے میرے نبی نے ایک باری ایک غزو تجار ہے صحابہ مناڑ مجود نے میرے نبی دے سونے نے فرمایا اے صحابہ جڑی چڑیا ہوتے بول رہی ہے میں نو تا اے میلہ گرے جی میں کسے نو دکھی کر دیتا ہے ان دے تے تو کھا گیا صحابہ کیوں ہے صحابہ بولے سونے نبی جی ساٹے ورگے تنہی آنا صحابہ جھوٹ بول دیندے آدھے سونے نبی جی ایک سیاں پینے سچڑیا دے دھونس لے دیا دنوں ان دے بچے اٹھا لینے میرے نبی نے فرمایا صحابہ اے دکھی چڑیا ہو گئی ہے اندھی مدد کرنی ہے اندھے دکھ دا سہارا بڑھنے جتوے بچے اندھے چھکے ہی نہیں اسے جگہ تے لے کے آجا میں نو اندھی آبازی چھو محسوس ہو رہی ہے کہ انہوں بہت بڑا دکھا گئی ہے صحابہ فوراں پلٹے نے اے سا چڑیا دے بچے نوں اے سا بھوٹنوں اے سا گھونس لے دیا در راکھ کے آگے نے میرے نبی نے سان نہ دینی بل گئے ہمان نہ دے بھی میرے نبی نے دو خونڈ آئے نے اے تھے ہی باس نہیں میرے رابنے جتے ہاک رکھے ہیں نا والدین دا اپنی عبادت دا اپنے پیغمبر دا او تھے میرے رابنے دکھی یتیمہ دا بھی ہاک رکھے ہیں سبحان اللہ اللہ کیا دے مَاااا فَاللہُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ عَلِلْقُرَا فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ والد القربان واليدام والمساكیین وابن السبیل كی لا یکوند اولادا بين الاغنیائی منکم وما تاکن الرسول فخزورا وما نغاكم عن خفاتہ واتق اللہ ان اللہ شدید الیقاب میرا رب فرمارے سنے نبی جی میرے نبی دا نام کم نہ مٹھا ہے میرا تا دل اینجر کر رہے میں تقریر جمع نہ بڑھا بلکہ ساری تقریر چی سنے نبی دا نام لیندارو سنے نبی جی جیڑا بندہ میرے نبی دا نام بول دے جیڑا بندہ میرے نبی دی شان پڑ دے جیڑا بندہ نبی دی شان بیان کر دے میں انہوں بڑا آلہ رتبہ دے نام ہاں ہاں میرے رب نے میرے نبی نو فرمائے اے سنے نبی جی جیسے مال دے اندر تو ہڈا خاکے جیسے مال دے اندر مالے فیعے مالے فیعے انہوں آ دے نام جیتھے جناب جنگ کرن وستے گئے ہوگن لیکن جنگ نہ آئی ہوئے وہ تو جیڑا مالے ملے انہوں مالے فیعے انہوں دے نے میرے رب نے برمائے اے سنے ناں جی توں مالے فیعے تے نوں میڑے جاوے تیرا بھی حق ہے رابطہ بھی حق ہے ریشتہ دارانہ بھی حق ہے والیا تیمہ تے جیڑے دکھی ہو گئے نے جننا دے سر تے ماں نئی ہے جننا دے سر تے باپ نئی ہے جننا دے کوئی سہارا نئی ہے سونیاں جیتے تیرا ہو گئے اسے جگہ تیرا بنے یتیمہ دا حق رکھ دیتا ہے اے سواستے انہوں دابے نہ ماریا کرو جڑکہ نہ ماریا کرو بڑکے انہوں دے سہارا بن جاں ہاں ہاں اگئی ماں ٹو رہ گئی ہے اگئی باپ ٹو رہ گئی ہے انہوں دے دکھ مڑا مڑا نہیں دنیا دے ہاں ہاں تو تو ہو رہے دکھیں کر دینے بلکہ انہ دا سہارا بن جا بلکہ انہ دا آسرا بن جا دکھیاں دا میرے نبی بی سہرآ نے یتیماں دا میرے نبی بی سہارآ بن جنے بے سہاریاں دا میرے نبینے سہارآنا兒 بے سہار آنا ہاں ہاں تھوڑا جگے جاماں ایک دن میرے نبی بزار دے اندر جا رہنے این گزر دے پڑھا بزار چھوڑا ایک اٹھ دوڑیاں اندر زور بڑا تیز تیز تے سارے لوگ بولنے سنے نبی جی اے اٹھ لوگانو ماردہ بڑھے سنے آ جلدی جلدی دور جاؤ تو انوے اٹھ نقصان نہ پچھا دے وے میرے نبی کھڑے ہو گئے نے دکھیاں دی گلنا جو سمجھا نالے میرے نبی کھڑے ہو گئے نے میرے نبی اٹھ لگائے میرے نبی دے پیرا تے مو رکھ دیتا ہے سیرے رکھ دیتا ہے نبی نوش قید کر دے سنے نبی جی جیڑا میرا مالک ہے میرے کڑوں کام زیادہ لے لیندے لیکن چارا مینو زیادہ ڈالدہ نہیں ہے میرے نبی دی ذات کیسی ذات ہے میرے نبی دی عظمت کیسی عظمت ہے میرے نبی دی بلندی کتنی بلندی ہے اپنے انسان نانے میں میرے نبی دے سامنے دوکھ رکھے نے میرے نبی دے سامنے دوکھ رکھے نے توسی بھی نبی نال محبت کر دے ہو سننی بھی نبی نال محبت کر دے وہاں بھی نبی نال محبت کر دے دو بندی بھی نبی نال محبت کر دے ہاں ہاں ایمیں سندگی بڑھا لو نبی جیسی چال بڑھا لو ڈال نبی جیسی بڑھا لو دین نبی جیسا کار لو رات نبی جیسی کار لو اٹھنا نبی جیسا کار لو بیٹھنا نبی جیسا کار لو نماغ نبی جیسی کار لو سلات نبی جیسی کار لو جمیں نبی نے دین کتے میں دین کر لو جمیں نبی نے رات کتے میں رات کر لو ہاں ہاں جڑا بھی پہلوے ان دے تعمل کراندی کو چھج کرو گے میرا نبی تو آٹے تیرازی ہو جائے گا ہائے 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 سہارا بنے آ کرو دکھیاں دا سہارا اور اونا دے دکھ منڈائے کرو دکھیاں تے ظلم نہ کتے کرو مدینہ شہر ہے تے ایک گھر دے اندر تین چھوٹے بیٹے نے تے اونا دی ماں سے رہتے نہیں ماں ٹور گئے بڑے دکھیاں تے جڑا نال دا ہمسائے ہیں نا اوہ اتنا برا ہمسائے ہیں میں دعا کرنا اللہ ہمسائے چنگے دے دے ہمسائے بیڑے ملے نا تے بندے دی دنیا دی دو دا بیڑا ہمسائے اور اونا نو تنگ کر دیں مدینہ شہر ہے چھوٹے چھوٹے سے گھر دے اندر یتیم بچے نے ماں نہیں ہے ہیک دکھ ماں دا دوسرا دکھ ہے کہ اونا کڑ زیادہ مال بھی نہیں ہے چلو مال ہوئے تے پھر بھی کوئی تھوڑی بہتی تنگی دور ہویا ماں بھی سے رہتے نہیں ہے تے مال بھی سے رہتے نہیں ہے اے دو بہت بڑے دکھنے باپ مزدوریاں کرنے وستے چلا جاندے ماں گھر دے اندر مجود نہیں ہے تے جڑا نال دا ہمسائے تیسرا دکھے اون دے گھر ایک خجور لگی ہوئی ہے ہے اون دے گھر لگی ہوئی لیکنو ونگی خجور ہے اے شاہنہ یتیمہ بچیاں دے گھر دے اندر آ جاندے ہون دے گھر لگی ہوئی ہے اے شاہنہ یتیمہ بچیاں دے گھر دے اندر آ جاندے ہون چھوٹے بچے نے سمجھاوا نڑا بھی کوئی نہیں تربیہ تکر نڑا بھی کوئی نہیں اے نانو آکھ نڑا بھی کوئی نہیں جدو بچیاں نو بھوک لگ دیئے بچے اوڈگیاں یاں کھجوراں کھا لین دے نے کوچھ کھا لین دے نے کوچھ جیب دے اندر ڈال لین دے نے جدو ناڑ دے ہم سائے نو پتا لگ جاندہ ناڑ دے گواڈی نو پتا لگ جاندہ ناڑ دے پڑوسی نو پتا لگ دہ اے اوہ فورو نے ناڑ دے گھارا جاندہ بچیاں نو ناڑ تھپڑ ماردہ اے اے نا تکھیاں نو ناڑ چندہ ماردہ اے ناڑ جیڑیاں جے پاندے اندر کھجورانے اوہ وی نکال لین دے اوہ ستو بادے کردہ اے ہاں ہاں انہاں ظلم ہندہ بڑھ گئے گھر دان دو پکڑ لیندہ اے مو دے اندر اونگلی پا گئے جیڑیاں مو دے اندر بھی کھجورانے اوہ وی نکال لیندہ اے اے بیٹے روئی جاندہ نے سارا دنی روئی رکھ دینے ہنجو بہائی رکھ دینے شامنو باپ ہندہ مو دے اندر اے بچے اوہ میرے واسطے تا سوڑی بڑھ گئے اوہ میرے واسطے تا سوڑی بڑھ گئے اوہ ایک تا توڑا باپ زندہ نئی ہے دوسرے نمبر تے ہاں ہاں دوٹی ماں نئی ہے جدو بھی میرا آت رومنا روندے اوہ دے اوہ کی گال لے بچے آندنے اببا جی گھر دیا اندر کوئی کھامن پیمانو چیز ہندی نہیں ہے سانو بھوک لگن دی ہے اے بھوک لگن دیوہ جاندے ناڑ اے جڑیاں کھجوراں دے گھ پاؤں دیانے اپنے گھر دیا اندر اوہ سی اٹھا کے کھا لینے آئے اے جڑا ہم سایا ساتھ گھارا جاندہ ہے اے سانو آکے مارنا شروع کر دیندہ ہے جیب دیا اندرو بھی کھجوراں نکال لیندہ ہے مو دی اندرو بھی کھجوراں نکال دیندہ ہے پاپا روئی جاندہ ہے ناڑ دا ہم سایا امیر ہے اے بندہ توڑا جا غریب ہے آندہ ہے ہاں ہاں نبی دیا لا عدالت جا کے اسی ریٹ کر دینے آئے ہیں اے سیاپی اکا تھکیا اٹھے آ نبی دے کور چلا چلا نبی نو آندہ ہے سونے آ سڑا جڑا ہم سایا ہے نا میرے بیٹے کلے گھار دے اندر ہندے ہیں اے ماں نہیں ہے جڑا ساب تو بڑا سہارا ہندی ہے اے ذات نہیں ہے سونے آ تے آئے میرے بیٹے روزانہ میں مزدوریاں کر کے رات نو گھار امنا تے رندے ہندے ہیں ہون میرے نبی وی آپ یتیمان یتیمید ہی زندگی گزاری ہیں نا نبی نو اپنا یتیمید دور نظر آگئے ہیں آندھے نے گھا گھر کی ایئے کی وجہ کیڑا ہم سایا کیوں تنگ کردے ہیں آندھے چھوٹے بچے نے جو خجور کھا لیندے ہیں جڑی گھر دیندر ڈے گھ پاہن دی ہے اے فورن گھر دیندر روزانہ ناڑ مار دا بھی ہے چلو مارے تھا نا ناڑ مار دا بھی ہے نال سونیاں جیب دیندر جڑیاں خجورانے اوہ بھی نکال لیندہ ہے جڑیاں مو دیندر خجورانے اوہ بھی نکال لیندہ سونیاں جدو شامنوں میں مزدوریاں کر کے گھر دیندر روزانہ اے سوڑی میرے واسطے کے کھڑی ہو جان دی ہے میرے بیٹے جناب روندے ہوں دینے جنہ واسطے سارا دن میں کمانیاں کرنا ہاں جنہ واسطے سارا دن میں کماننا ہاں سونیاں اور روندے ہوں دینے میں پوچھنا بیٹا تو انہوں خوش کرنا مستے میں دین رات مزدوریاں کرنا کے توڑا پیٹ پڑ جاوے تو سی فر کے روندے ہوں دینے ماں دی آدھا جان دی ہے آدھے نئی نئی اببادی اے حمسائی آزاد نال اے رویہ گندہ اختیار کر دیں میرے نبیاں دینے اے حمسائی نو میرے کھڑ بلایا جائے بلایا حمسائی نبی دی سیرت دیکھ بہت بڑا درس ہے کوئی شکیت لے کے عمد آتے ہیں کہ فریق دی گال نہیں سنن دے آنا بلکہ دو ماں دی گال سنن دے گال سننی تیان دین ہاں بھئی کی گال ہے خاندہ جی میرے گھر کھجور لگی ہوئی ہے اے جدو کھجوران دا پھڑ پک دیت انہا لے ڈگ دیت اے خاندہ ہونے نبی نے آکے آکے گالتا غلط نہیں ہے بھئیو ڈگا ہویا خاندن تیرے درخت تو تو اتار دے بھی نہیں ہاں ہاں میرے نبی نے برمایا میں محمد دینو آگریا اے خجور دکھی یتیمانو دے دے دکھیاں دا سہارا بن جا خجور انہاں نو دے دے ماں کوئی نہیں تجنہ دے سیرتے ماں نہیں نا اندی انہاں دے حالات بڑے مارڈے اندی کس ہے لکھا نڑے کی لکھی آیا تیرے باجو چے ننی ہم دا ساوانو اے وی تے نئی لوکی روندے ماں وانو تیرے باجو چے ننی ہم دا ساوانو اے وی تے نئی لوکی روندے ماں وانو ماں دیا یادام غم دی غار پر ہو گیا ماں دیا یادام غم دی غار پر ہو گیا ایک ویڑے ویچ کنیاں کمدہ ہو گیا ماں نے جوڑی ماں نے جوڑی رکھیا سب بیڑ بیرا وانو تیرے باجو چے ننی ہم دا ساوانو زیر جدائیاں فڑا پیڑا 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 اے مر مر کے گھنسانو جیڑا پیڑا اے او کی تو لیاوا یار ماں دیا نیک دو آوا نو اے وی تے نئی لوکی روندے ماں وانو میرے نبی نے فرمایا یار اے جڑی کھجور ہے اے یتیمانو اے ندکھیانو دے دے میں جنات چکین جھنڈا دی بشارت دے قسمت ساؤں گئی مقدر ساؤں گیا آدھے سونے نبی جی میں آخرت جا کوئی چیز نہیں لانا جاندہ جڑی چیز دینی ہے دنیا دے دے دیا دنیا تے میں لینی میں نو آخرت دی کوئی لوڑا ہی ہون میرے نبی روائی جاندینے تے ہنجو بہائی جاندینے دیل دے اندر خیال آیا میں نو یتیمان دا سہارا بڑھن دی گل کی تی ہے دکھیان دا ہاتھ رکھن دی گل کی تی ہے ان یگو وکھری گل دھو دی تیا دے میں نو آخرت نہیں چاہی دی دنیا تے ہی جڑی چیز دے 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 وہنے سونے نبی تا روائی جاندینے ہنجو تا بہائی جاندینے کہ میرے کوئی نہ مال نہیں ہے کہ میں خجور خرید لما انہاں پیسہ نہیں میرے لیکن جنہ دی قسمت جاگ جاوے مقدر زندے ہو جاندینے انہاں نو راب فر عظمت دیندائے تراب انہاں نو مقام دیندائے ایک انہاں آڑ بودہ دا سیاپی بیٹھائے آن دے سونے نبی جی میں انہوں اگر اٹھر دے ہو اے خوش خبری ایسے بندے واسطے ہیں کہ سارے ہاں واسطے ہیں میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ بھی اے ونگی خجور یتیمہ نو لے کے دے وے گا جیڑا بندہ بھی اے ونگی خجور دکھیا نو لے کے دے وے گا میں جنہ دل گئی جنڈا دی بشارت دے نا ہاں آئے 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 غالتی سمجھ آ رہی ہے سیابی نے بادو پکڑے اس بندے دا آدھرنا بھائی میرا مدینے دندرک باغ باغ دا سا درخد خجوران دے لے اے کبنگی خجور دے دے زدہ پہ گیا نا کسمت جو ہار گئی جدہ مقدر سان جانا جدہ کسمت ہار جاوے تے اے ونگی فرق رامتہ تزامتہ ہویا جا دیانے آدھر میں نو دا سباغ نہیں چاہی دے اے بودہ دا بولے نوی درخت لے لے خجورا دے کبنگی خجور دے دے آدھر میں نئی دینی اے بودہ دا دنی تی درخت لے لے اے کبنگی خجور دے دے آدھر میں نہیں کرنی چاڑھی درخت لے لے اے کبنگی خجور دے دے آدھر میں نہیں دینی گسمت ہار گئی مقدرہ Score Gil نبی دی جناہ فرما نیکر لی یہ تے مقدرہ سان گئی جنہ دے مقدر جاگے نے جنہ دے قسمت جاگی ہے کنہ مقام تھوڑی دیر بعد میرے رب نے عطا برمانے ابو دہد آدھے نے سو درخت لیلے اکہ ونگی کھجور دے سو باغ لیلے اکہ ونگی کھجور دے تی آدھے نئی 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 آدھے نئی نئی سو باغ لیلے تی اے فیر بھی نہیں دینی ابو دہد آدھا ایمان ود دا گیا مقدر بڑھ دا گیا کسمت اچھی ہون دی گئی ہے اے دے کسمت حر دی گئی ہے ابو دہد آدھے نے ڈیڑھ سو باغ لیلے اکہ ونگی کھجور دے 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 دے اے دے دو سو کھجوران دا باغ درخت ہے تھیاں دے نبی دے ہیجوہ دا مول پاریا نبی نو حسان واسدے میں سیٹھ دو کنگا لمن جا رہیا لیکن کسے چیز دی ڈیڑنشہ نہیں ہے میرے نبی حاس پنگ گے میرے واسدے سارے رس ترہ بسان کر دے گا سناوا مر تھوڑا جی سیاب بادشان اصحاب ستارے آکا چن بول دے کیوں نہیں ہے اصحاب ستارے آکا چن تو من نامن کوئی زورتہ نہیں اصحاب ستارے آکا چن تو من نامن کوئی زورتہ نہیں اصحاب محمد دا گلشن تو من نامن کوئی زورتہ نہیں اے دولت پیارے حبیبت اے کھیڑتے سابد نسیب دیے ہاں کے روزہ پاک بڑے مدفر تو من نامن کوئی زورتہ نہیں اصحاب ستارے آکا چن تو من نامن کوئی زورتہ نہیں اے میں رابہ دنیا تو راضی ہونے دا اعلان نہیں کر دا اللہ کیا دا رضی اللہ عنکم ورزعون اولئی کا حزب اللہ علا عنا حزب اللہ ہم المفلحون اللہ دے میں صحابہ تراضی ہوگے اصحابہ میرے تراضی ہوگے حزب اللہ صحابہ میری جماعت نے مفلحون سارے دے سارے کامیاب ہو گئے سارے دے سارے فلا پا گئے سارے دے سارے جنت چا داخل ہو گئے کامیابی دے زنیتے سوار ہو گئے اے زدی بندہ دو سو درخت لے کے بھی ایمانہ نہیں رجدہ پہ ابو دہ 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 دہنے مگڑا کی لیڑا کی چانے دا سمیئے آن دے تیرے باغ دیا اندر جیڑی انگوران دی ویلہ لگیوں یانے میں نوہ بھی دے دے سبال اللہ ابو دہ دہ دنے یار کوئی گل نہیں ہے اے نبی نجو خوش کرن دا مٹو بنا لے کوئی گل نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جا جڑے جناب انگوران دیاں بھیلانے اوہ بھی لے لے اے کھنگی کھجور دے دے ہونتا دے دے گا دا حجے بھی نہیں دے نی ہاں کوئی پکی مٹی دا بنے ہو آن دے حجے بھی نہیں دے نی میرے نبی نے فرمایا اے سی اپی ابو دادہ دنے ہاں ہو اور ڈیمانڈ کر آن دے جڑے تیرے باغ دیا اندر کھون لگیا ہوئے جڑا تیرے باغ نو سراب کر دے پانی دے دے کے اے بھی میں نو دے دے ابو دادہ دنے جا اے کھونے ملے جا اے ناڑے بھی لے جا کھجوران دیا بھی لے جا دو سو درخت کھجوران دا بھی لے جا گھونتا دنگی کھجور دے دے آن دا حجے بھی نہیں دے نی حجے بھی نہیں دے نی اے آرہ ہونے کی ہوگی ہے آن دے تیرے اے سباق جندر بات خوب صورت محل آسو باسو کھجوران دیا بھی لانے آنگوران دیا بھی لانے کھجوران دے درخت دنے ویچے بڑے بڑے سونے درخت لگ گئے ہوئے اے محل بھی میں نو دے دے اے سارا پورا سرکڑ میں نو دے دے خجوران دے باغ میں نو دے دے آنگوران دیا بھی لہ میں نو دے دے اے محل میں نو دے دے اے پھوئے میں نو دے دے اے نارے میں نو دے دے اے کھجور تینو تا دے مانگا انہ سیابہ دے ایمان دی چاس نہیں آگئی ابو دا دے دے جا ہر چیز لے جاؤ نبی دا جو موت حاسا وے کھڑے دکھیاں دا سہارا بڑھنے اے کھنگی کھجور دے دے اے سارا مال میرا لے جاؤ ہاں 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 دروازے کے کھڑا ہو گئے اے صحابی ابو دہ دا دروازہ کھڑا بی بی نو اندھا اے کر مالی ہے میری اے کا گالہ سون لے نیر آدھ بین آمین یار ویسے تاجہ بڑی گال لے تا ہیران کون گال نہیں ہے یا کدام انہیں امیر نے تا ہکے باری کنگاڑ ہو انتا کوئی ٹینش ہے نا آئے محبت ہے نبی ناری نانو نبی نو ہنجو وے کے برداشت نہیں کر سکے آندھے اڈر کر لینہ کی ہے بی بی نو صد مار دے کر مالی ہے آئے جڑا سارا با آگے اے اللہ نو فروخ ترک کر کے آگے آئے تن نبی نو خوش کرنا ہے تیری کی صلاح ہے آج ساڑیاں بھی جہان چورتا ہے ساڑے رنگیاں نہیں نا آندھی اللہ دے بندوں پریشان وڑا نہیں ہے میں دوٹی ساتھیاں جی میں کر چڑے ٹھیک ہے آج تو کر کے تا بے او میری آماما بھرنا آیاں نے درس وے کو صحابی آت دا دے لے وے کو صحابی آت دا اگر خامد کوئی فیصلہ کر کیا جان دا سارا خامد تسلیم جان دیا لیکن نا فرمانی نہیں کرتا کدی موقع ملے آنا دے عورتوں نے موضوع چلا مانا اے آندھی اللہ دے بندوں ایتھ ہی روک جاؤ آمان دے ضرورت بھی تانو نہیں ہے ایتھ ہی روک جاؤ روک گئے جدو نا بچے ستے پند دو انہ دے بازو تو پکڑی آتے اٹھایا انہ دے جیباں فرول لے گھنے بچے آندھی امی جی کی ہو یا جیباں کو فرول لے ہو امی آدھی ہے میں نبی دے نال سودہ کر کے توٹا پا پا گیا ہے اے انہا پاہ بھی آپڑا نہیں ہے تے محال بھی آپڑا نہیں ہے گھر بھی آپڑا نہیں ہے اے آجا پا چھڑ کے چلے آجانا ہے اے بھی نہیں پتا کیا گاں جاناں گتھے اے بھی دے لے چھ گال کوئی نہیں اور کدھیں اے پلان بھی نہیں بنایا بچے آندھے مو چاک کہتے ہیں ماں نے بیٹا کوئی مو ہے چھجور تا نہیں ہے راب نارو سودہ کر کے روا آ گیا ہے دو میں بچیاں مسوم شہزادیاں دے پازونوں پکڑے ہوئے دروازے چھ لے کے آگئی ہے اللہ دی بندی بڑی نیک اور آتے ہیں دروازے چھد لے کے آگئی ہے بیٹیاں نواندی اپنے پیر دی مٹی بھی جھاڑ لو اے باغ دی مٹی بھی اپنی مٹی نہیں ہے لیکتا یورنگا ایمان اللہ قرآن چھہمے نہیں آکھا فَإِنَّ آمَنُوا بِمِسْلِمَا آمَنتُم بِهِ فَقَدْ دَحْتَدَوُوا میرا راپاند اگر کامیابوں نہ جاندے ہو کامرانوں نہ جاندے ہو اے میں دی ایمان بنائے کے لے ہو جی میں دی ایمان میرے نبی دیارہ سے حفاد آئے ہیں انہیں رابنو کیڑی مشکل ہے اللہ نو کیڑی تنگی ہے اے ابو دہدہ مسجد اچھ گیا ہے تے میرے نبی مسکرائی جاندے نے سبحان اللہ کیسے شان نہ لے نبی دے یارنے جنہ نبی نو مسکران دیا وے کیا آئے اور جن نہ دی وجہ نہ مسکرائے اور نہ دی شان کیا مسکرائے میرے نبی تے ابو دہدہ دے سوڑی نبی جی میں روزہ نہ مسجد اندروں نہ گا لیکن اے میں میں قدیم نہیں لے کے آگے تسیہ میں مسکران دیا وکی بات ہے میرے ماں باپ قربان و جامن کی گلے میرے نبی آدنے جیڑیوں دے قربانی دے کے آگے خجوران دے دو سو پاگ دے کے آگے جناب امورانیاں وے لہاں دے کے آگے پورا محال دے کے آگے اے ہونے ہونے میرے گھڑ جبریل آیا ہے تے انو جنات راب نے جناتی محال بھی دے 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 خجوران دے پاگ بھی دے 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 نے خوش ہو گیا انہاں نو لوڑی جنات دی آئی دکھیان دا سہارا بان جاؤ اے نبی دکھیان دا سہارا بانے تے سیابی نبی دی وجہ دے ناڑ دکھیان دے سہارا تے آس راب نے آنہاں انہاں تے ہاتھ رکھیا تے میرے راب نے مقام دیتا ہاں ہاں فرعیو دنو اے گا ایو رنگ لوگ جدو آنگے میرے نبی حوضے کوسر دو پانی پل آنگے حوضے کوسر دو جڑا پانی ہے شید نلو مٹھا ہے دو دن نلو جھٹا ہے بہت اللہ پانی ہے ایک گھونٹ پی لاؤ گے پانجا ہزار سال تک پیاس نئی لگے گی انہاں اللہ پانی ہے اینجے وچ لے سن نبی کھڑے اونگے سجے پاس سدیگ کھڑے اونگے خبے پاس اومر کھڑے اونگے تے وچکار چودان تبکاندے سردار کھڑے اونگے زمانے وچ دسو کےڑا سخی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کےڑا سخی ہووے ہے کوئی یورنگا داتا ہے کوئی یورنگا حاج تروا او دے باغ دے کی آگے دے رب فوراں ہی باغ جنت لات کر دیتی ہے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کےڑا سخی ہووے جتو منگ دا نبی ہووے جتو منگ دا علی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کےڑا سخی ہووے دعا منگ دا رب کڑوں کہ ساتھ سنے دا نصیب ہووے جنتا دیل کردہ کہ نبی دا ساتھ مر جاوے ہو بولے گا دعا منگ دا رب کڑوں کہ ساتھ سنے دا نصیب ہووے پانی کاؤسل تو انج پیما کہ بک سنے دا قریب ہووے کہ بک سنے دا قریب ہووے ہونٹ میرے لگے ہووے آج جملہ تیری زندگی قدیم نے سنا ناستے آیا ہونہ ہونٹ میرے لگے ہووے تے سونے دی سونی تلی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کےڑا سخی ہووے اللہ کھڑ دعا ہے کہ اللہ دکھین دا سہارا بڑھن دی تفیق دا فرمائے آخر دعوان لحمدللہ رب العالم